السلام علیکم میں جنب چلی کچن سے آج میں بنا رہی ہوں بکریے کے پائے اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی جلدی سے یہ بن جائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو آج بنانا سکھاؤں گی یہ میرے پاس تقریباً چار پائے ہیں جس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کروا لیا اور یہ دیکھیں بلکل اچھے سے اس کو میں نے واش کر لیا ایک میڈیم پیاز ہے جس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا اور یہ میرے پاس کچھ مسالے ہیں جو ہمیں اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ چار میرے پاس بڑی لائچی ہے اور چار میرے پاس چھوٹی لائچی ہے ایک چمچ کے قریب میرے پاس زیرہ ہے اور ایک چمچ کے قریب سابود دھنیا ہے میرے پاس اور یہاں پہ میرے پاس دو چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ ہے سب سے پہلے ہم اس کو پریشر گوکر میں ڈالیں گے سب سے بڑی لائچی ہے آپ کو پیاز کروں گے ہمارے مسالے ہیں اس کو آئٹ کروں گے آپ کو پیسٹ کروں گے اور ایک چمچ کے قریب نمک جائے گا چمچ کے قریب میں حلدی کروں گے اس کے اندر تقریبا دو لیٹر میں پانی کریں گے دو لیٹر کے قریب میں پانی دال رہیوں اس کے اندر اب اس کو مکس کر لیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے پریشر ککر کو ہم بند کر کے رکھ دیں گے گلتے کے تیس منٹ ہو چکے میں نے پریشر ککر کو اوپن کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ٹینڈر ہو چکے ہیں اچھے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنے سوف چلیں یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں یہ بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے چلیں گائز میں نے ہاف کپ کے قریب گھیل شپ کیا ہوا ایک پیاز ہے ساتھ ہی میں ایک چمچ ادھرک لیکسن کا پیسک ڈال دوں گی پرائے کر لیں گے ہلکا سا پرائے ہو چکے یہ میں نے بیت کیا ہوا دہنی ہے آپ چمچ میں سرکھ مرچ چٹا لیں گے ایک چمچ کے قریب میں دنیا پاوڈر ڈالوں گی ایک چمچ میں ڈالوں گی آپ چمچ میں اس کے اندر کشمیری مرچ چٹا لوں گی وہ کلر کے لیے ڈالیں گے اس کے ساتھ اس کا بھو بیچھا کلر آئے گا اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کے اچھی سے گریوی بنائیں گے چلیں دیکھیں گائز ہماری گریوی بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شا اللہ سے امیس کے اندر یہ پائے آئٹ کروں گی چلیں گائز اب ہم اچھے سے بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں ما شا اللہ سے یہ بہت اچھے بنائیں یہ پانی ہے یہ سارا ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے اس میں لائے رکھونے رہو یہ دیکھیں ما شا اللہ سے یہ بہت اچھا بنائیں اب اس کو ہم تقریباً دس منہ لزیز بنائیں اب اس کو ہم تقریباً دس منٹ کے لیے دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ما شا اللہ سے یہ بہت اچھے طریقے سے یہ پک چکا ہے یہ دیکھیں ما شا اللہ سے بہت اچھا بن چکا ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ما شا اللہ سے بہت اچھا بنائیں چلیں گائز دیکھیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چلیں گائز دیکھیں ما شا اللہ سے یہ بہت اچھے سے بن چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں میں زنم چلی کیچن سے اگری ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوتیوں اللہ آپ پیس